آج کے پرگرام میں بھی ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں اس وقت میں لاہور کے علاقے مکھنپورا میں موجود ہوں اور یہاں پر آنے کی ایک خاص وجہ ہے کیونکہ یہاں پر ایک ایسا پوائنٹ موجود ہے جو کئی سالوں سے ہے اور یہاں کا ناشتہ کافی زیادہ فیموس ہے لوگ دور دور سے آتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ ناشتے کی بات اور لاہور کے ناشتے کا مقابلہ کسی سے نہیں ہوتا تو میں نے سوچا کیوں نہ یہاں جایا جائے اور آپ کو دکھایا جائے کہ یہاں پر یہ جو پوائنٹ موجود ہے جہاں پر رش لگاوا ہے لوگ یہاں کی کیا چیز پسند کرتے ہیں ویسے تو میں نے سنیا کہ ان کی مرک چنے جو ہیں وہ کافی فیموس ہیں تو آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے تیار کی جاتے ہیں اور یہ جو پوائنٹ اس کا نام ہے موتا جی چنے والے تو آئیے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا سپیشیلٹی ہے اور لوگوں کو کیوں پسند ہے آئیے میرے ساتھ آپ رش دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے مجھے ایک رش اور درمیان میں بہت بڑا سا پتیلا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے جس کے اندر بہت زیادہ چنے موجود ہیں اور یہاں پر جو ہیں وہ لوگ پیک کروا رہے ہیں کھا رہے ہیں تو آئیے چلتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ تیار کی جاتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں آئیے میرے ساتھ موسیقی عزیدو یہاں پر جو ہے وہ پل گہمہ گہمی ہے لوگ آرہے ہیں پیک کروا رہے ہیں یہاں پر بیٹھے جو ہے وہ کھا رہے ہیں یہاں پر جو ہے حسن بھائی جو یہاں کے اندر بھی ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ پوائنٹ جو ہے وہ کب سے ہے اور یہاں پر اتنا بڑا ماشاءاللہ پتیلا موجود ہے جس میں چنے ہی چنے ہمیں نظر آرہے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ تیار کی کیا جاتے ہیں کیا سپیشیلیٹی ہے لوگوں کو یہاں کے جو ناشتے میں کیا چیز وہ پسند آتی ہے کیا سپیشیلیٹی ہے آپ کیا سپیشیلیٹی ہے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں اس پوائنٹ کو ارتا کتنا ہو گیا اس پوائنٹ کو تقریباً پچیس سے تیس سال ہو گیا پچیس سے تیس سال کس نے شروع کیا تھا میرے دادایں نے پچیس سے تیس سال پہلے اسی جگہ سے اسی جگہ سے پچیس سے تیس سال سے ماشاءاللہ ہو چکے ہیں اچھا یہاں پر جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں اکنا بڑا پتیلہ موجود ہے اسی میں تیار کیا جاتے ہیں یا یہ اسی میں تیاری کے لئے دوسرے پتیلے وہ کچن میں ہیں اسی میں صرف ڈال کے سیل کیا جاتے ہیں اچھا چھوٹے چھوٹے پتیلوں میں تیار کر کے اسی میں لائکے ڈال ہی جاتے ہیں اچھا آپ کے بعد صرف یہ چنے کون سے ہے مردبات چنے چکن چنے اور انڈا چنے ہے صرف اور اس کے لئے کچھ نہیں کتنے بجے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں ہم یہ فجر تیاری تیاری رات کو اس کی تقریباً بڑا مجھے شروع ہو جاتی ہے بڑا مجھے شروع ہو جاتی ہے اور فجر کے باد سیل آؤٹ کرنا سٹار کر دی صبح فجر کے ٹائم تیار ہو جاتے ہیں کتنے بجے تک یہاں پر یہ ناشتہ ملتا ہے چلتا ہے ساڑھے بڑا ایک بجے تک ترتب ہو جاتا ہے صبح لوگ ویکنڈز پہ زیادہ آتے ہیں یا ہر دن ایسی رہتے ہیں ویسے تو ویکنڈز پہ چھوٹی والے دن زیادہ ہوتا ہے لیکن ہم ملتین میں بھی ٹھیک ہوتا ہے صحیح صحیح یہاں پہ جو ہے میں نے بہت دفعہ اس جگہ کا سنا تھا مجھے بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ دفرنٹ جگہوں پہ جا رہے ہیں تو ناشتہ یہاں کا ضرور کبر کیجے گا اور یہاں کے چنے کافی مشہور بھی ہیں اور یہاں پہ ماشاءاللہ پورے پتیلے کے اندر چنے تیار کیے ہوئے ہیں ایک دن میں کتنے چنے چنے تیار کردے ہیں ایک دن میں دون سو گلا چنے تیار کرد رہے ہیں ماشاءاللہ سه لات ہو جاتا ہے ہم اپنے ایک بیشتر jakسد پیشن�� کیا پیشیلٹی ہے آپ کے چنہتے ہیں چنے میں شاتے اور یہیPL زیادہ Jinرا جب چنے دنازمہ ایک نمبر مسائلہ جاثے سخو накر�ے سرمال ایک بہت سكو نعازم بھی 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 ب nations کی بھی 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 اور فاعدہ بیشترrices اور سب سے بڑی اس کی مین چیز یہ ہے کہ ہم انتہائی مناسب قیمت پر اس کو سیل کر رہے ہیں کسی کی پلیٹ ہے پلیٹ ہے نبیر بے کی پلیٹ ہے سادی اور چکن والی ایک سو تیس کی اور انڈے والی سور بے کی سور بے کی ایک پلیٹ ایک بندہ کھاتا ہے ایک بندہ دو تین بندہ کھا لیتے ہیں دو تین بندہ کھا لیتے ہیں اور سب سے بڑی چیز الحمدلہ ہماری یہی ہے کہ ہمارا جو ڈالنے کی مقدار ہے وہ بھی بلکل ٹھیک ہے جس میں ہر بندہ کھل کے ایزی ہو کے ناشتہ کر جاتا ہے جو قوالیٹی اور قوانٹیٹی جو ہے وہ دونوں ہی اچھی ہیں کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ کھلیاں بیٹ میں بھی ٹال کے لیتے ہیں قوانٹیٹی بہت اچھی ہے اور ایک پلیٹ جو ہے وہ دو سے تین لوگ کھا لیتے ہیں اور پرائز بھی جیسا کہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ دھرہ دھر لوگ آ رہے ہیں پیک کروا رہے ہیں کافی زیادہ جو ہے وہ پسند رہے ہیں اور مجھے دور سے ہی جیسی ہم اس گلی میں انٹر ہوئے ہیں تو رش نے ذرا آ گیا تو مجھے پتہ لگیا تھا کہ بھئی ہم بالکل صحیح جگہ پہ پہنچ گئے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ جو ہے یہاں پہ ساسا جو ہے وہ گھی بھی ڈال رہے ہیں اور ساسا جو ہے ناچتہ جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں آئیے آگے چلتے ہیں جی تو اب ہم ان کے کچن میں آ چکے ہیں جہاں پر جو ہے وہ چنیں تیار کیے جا رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ اتنا فیمس جو یہ پوائنٹ موجود ہے لوگ دو دو سے آتے ہیں تو حسن بھائی جن سے ہم نے ابھی بات کی فی ان کو میں نے کہا کہ آپ ہمیں جو ہے وہ کچن بھی وزیت کر رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ تو جل جگے کہ کس طرح سے وہ تیار ہوتے ہیں اور یہاں پر ماشاء اللہ سفائی کا خاص خیال رکھا گیا ہے ساپس طرح محول ہے اور یہاں پر آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ آپ آکے آرام سے کھا سکتے ہیں کیونکہ باہر سے جب بھی کھاتے تو ذہن میں ہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہاں پر سفائی کا خیال رکھا جاتا ہوگا یا نہیں تو یہاں پر الحمدللہ ہمیں یہ دیکھنے کو تو مل رہا ہے کہ سفائی کا خیال رکھا جا رہا ہے اور پیچھے وہ ساتھ ساتھ بھی رہے ہیں ان سے ہم جانتے ہیں کہ کون کون سے مسالے ڈل چکے ہیں اور کون کون سے باقی ہیں اچھا جی آپ نے ہمیں ساری چیزوں کے بارے میں بتایا لیکن کچن میں بائے ہیں یہاں پر بن بھی رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ کیا چیزیں ڈل چکی ہیں اور کیا رہتا ہے یہ صرف ابھی چلی ہے وہ بائل ہوڑے ہیں صرف بائل ہوڑے ہیں کیونکہ ان کے مسالے آرام کو ریٹی کر لیا جاتا ہے کیونکہ ان کے مسالے آرام کو زیادہ ہوتی ہے جو سارے مسالے ہیں وہ آپ نے رات کو ہی تیار کردی ہوتے ہیں صبح ساتھ چنیں بائل کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اندر جاتا ہے یہی نہیں ہے لیکن ہمارے پاس ساتھ ساتھ رہے ہیں مسالہ رہے ہیں اور ساتھ مکس کرے گا اس کے پاس سیل آرام کو لیے لیے یہ کوئی پاودر جو اندر ڈال رہی ہے کونسا پاودر پاودر نہیں ہے یہ نمک ہوتا ہے اس کے بارے سے جاتا ہے چنیں اچھے چلوں کی طرف ہوتی ہیں شکل اور صورت بہت چھے لگتا ہے ابھی بائل صرف ہوتے ہیں مسالے جو نے رات کو ہو کر رہے ہیں تو کچھیں بھی جو ہے آپ کو دکھا دیا کہ اس طرح سے یہاں پر بن رہے ہیں اور بالکل نیچے جو ہے لوگ کھا رہے ہیں آئیے وہاں پر چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کہ ان کو یہاں کی چنیں جو ہے وہاں کیسے لگتے ہیں آئیے میرے ساتھ موسیقی